ساڑھے چار سال کی بچی کا ریپ ہوا مرد ہوا چھوٹی سی ننی سی معصوم بچی بل بلا کر تڑپ کر دنیا سے چلے گی شہید ہوگی بچی کرنڈقائق کے اندر ہر انسان جس کا بھی دل انسانیت سے دھڑک رہا وہ انسان آج غمگین ہے درد میں ہے کہ بھئی وہ بچی کو انصاف ملنا بچی تو دنیا سے چلے گی اس بچی سے انصاف سے مطلب دوبارہ کسی بھی بچی کے ساتھ نہیں ہونا کل کو میری بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل کو ہماری جو دیکھ رہی آپ وی انسانی روپ میں ہی ہی ہیوان دریندے کتے جو ہی انسانی روپ میں نظر آتی ہیں رحم دل نظر آتی ہیں لیکن کب ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا حملہ کرتی ہیں ہمیں انصاف کی لڑائی لڑ رہی روڈ پر نکل رہی احتجاج کر رہی پروٹیش کر رہی انصاف کی بھی مانگ کر رہی لیکن خانونی ایک نالیج ہونا بہت ضروری ہے ہمارے جتے بھی خوم کے لیڈرز ہی بڑے ہی دانیش ور حضرات ہی جن کے ہاتھ میں طاقت ہے پاور ہے انہوں خانون کو جان کر اگرچہ خانونیں لڑائی لڑے وہ دریندے کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دلوا سکتی ہے اس کے تعلق سے بات کرنے کے واسطے میرے ساتھ ایڈوکیٹ شاباز بھئی ہیں پھر ہمارے ساتھ سی ایم شاباز صاحب ہی ہیں اس کے ساتھ ہمارے بھئی ایڈوکیٹ اکمل بھئی ہیں ان سے ہمیں جانیں گے کہ اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے کیا خانونی کام ہمیں کر سکتی ہے اسلام علیکم سب سے پہلی چیز کیا ہے گتو یہ جو دریندگی کا کام ہوکو ہے یہ جو بچی کے ساتھ ہوکو ہے اور ایک کونسی بھی بچی کے ساتھ نہیں ہونا ہماری مانگ کیا ہے گتو یہ ایک سائٹی جو ہے بنانا اور اس کے اندر جو ہے ڈیٹیلی جو ہے انویسٹیگیشن کرکو جو چھار شیٹ ہندے جو بھی رندے ایک پاور کے ساتھ جو ہے وہ کوٹ کے اندر پیش کرنا اس کے واسطے ہمیں گورنمنٹ سے مانگ کرتی ہیں کہ یہ سائٹی فارم کرکو یہ کیس کے اندر مضبوط آگی سے اسے کوٹ کے اندر پیش کرنا کرکو ہمارے ساتھ سی ایم شاباز صاحب ہیں جو خوم و ملت کے مسائل پر کھڑے ہوتی ہیں نولیجبل پرسنی ان سے بھی جانیں گے کہ اس بچی کے انصاف کے لیے اور کیا ہمیں کر سکتی ہیں جب سیدرہ میا گورنمنٹ کے اندر نو ایم ایل اے جو ہے مسلم وہ لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں جب ایک ویکتی کو لنگی پہن کر آنے پر مال پہ نہ جمانے پر باہر بھگا دینے پر اس کے اوپر چرچہ ہوتی ہے جیسے کہ یو ٹی خادر اس کے اوپر سپیکر بن کے بیٹھ کے اس کا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس سے کیا ہونا چاہیے کیا پانچ دن اس بچی کا ریپ ہو گیا اس بچی کا پریوار روڈ پہ ہو گیا یہ فیار درج ہو گئی اس کے اوپر کوئی مسلمان یہ میلے اس کو سدن کے اندر آواز نہیں اٹھا سکتا موڑا حگرنا کے اندر انہوں نے یہ سائیٹی لانچ کیا درشن کیس کے اندر انہوں نے یہ سائیٹی کو انوال کیا کیا اس بچے کے نربھے کانٹ کے اندر تک بڑے بڑے آفیسروں کو سی سی بی سی ای ڈی کو تک انوال کیا گیا کیا ایک غریب کی بچی کو انصاف دلانے کے لیے جو کہ کہتی ہے گورنمنٹ ہم مسلمان گورنمنٹ ہے مسلمانوں کی سپورٹ میں گورنمنٹ ہے کہاں چلی گئی تمہاری مسلمان کی انسانیت والی گورنمنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یوٹی خدر جی آپ سپیکر ہیں ہونیبل سپیکر ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں میں آپ کے موں سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ سدن کے اندر ایسے ریپیسٹوں کو آپ کیا خانون پاس کروانے والے ہیں ریسنٹ کیس میں درشن کا کیس لے لو سپیشل پبلک پروسیکویٹر اپوائنٹ کیے گئے تھے سپیشل پبلک پروسیکویٹر اپوائنٹ کرنے کا ہمارے طرف سے ایک ریکویشٹ کیا ہے گورنمنٹ کو سپیشل پبلک پروسیکویٹر اپوائنٹ کریں اور اس کیس کی جو بھی ایویڈنس ہو یا پنچہ ویٹنیسز ویٹنیسز آئی ویٹنیسز and investigation officer جو بھی ہے اس کا information باہر لیکنن ہو and it supposed to be very 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 secretly رکھے اور اس کو درندگا جو اس کا کارکان rates کیا ہے اس کو جب تک سزاں نہیں مل جاتی تب تک یہاں کی ایک سائیٹی ایک سائیٹی adapter کیا سپیشل پبلک پروسیکویٹر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ایک ریکویسٹ ہے اور اس کے ساتھ سیکشن 72 of bns کیا بولتا ہے ابھی جو ریسنٹ تین نئے کا نون بنے ہیں bns bns اور آدھی نئے ما سو اس کے حساب سے کیا ہے سیکشن سوینٹی ٹو آف بی این اس کیا بولتا ہے ہم لوگ سبھی لوگ جو ہے وہ وکٹیم کا نام لے رہے ہیں ہم لوگ سبھی لوگ وکٹیم کی فوٹو دال رہے ہیں یہ غلط ہے قانون کے حساب سے غلط ہے میں ایک آجیز آگے انہار ریکوش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیاں سے کہ وہ بچی کا نام اور وہ بچی کی آئیڈنٹیٹی کہیں پہ بھی ڈسپلی نہ کریں جس طریقے سے ہمارا اکمل صاحب نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہمارے بھائی ہمارے شہر جو خانونی دائرے میں آپ کی آواز بلند ہو اور لوگوں تک خانونی دائرے میں آپ کی آواز بلند ہو اور لوگوں تک خانونی دائرے میں آپ کی بات پہنچے اور حکومت تک بھی آپ کی بات ہلانے کا کام کرے اور کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ خود کل کا دن خانون کے کھٹگرے میں کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے خانون کا پالن نہیں کیا ہے دوسری میری خاص درخواست یہ ہے کہ ماں باپ سے جس دھرم سے بھی ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کریں وہ لڑکا ہو یا لڑکی خاص ہماری بیٹیوں کی حفاظت کریں نارا تو بڑا خوبصورت لگا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن پڑھانے کے نام پر بھی بچانے کے نام پر بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اپنے گھر سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر جس طریقے سے ہر دھرم سکاتا ہے کہ اپنے اولاد کو سینے سے لگا کر لختے جگر کے تکڑے کو پالو تو اسی طریقے سے پالنا ہے تب ہی جا کر ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی ورنہ میں نے جس طریقے سے کہا کہ جانور جانور جو ہے انسانی شکل میں ہمارے آس پاس پھر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو نوش نوش کر کھا جائیں گے جزاک اللہ خیر میں ساتھ جنڈنے کے لیے اور اسی طریقے سے حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے اور قوم امیلت کو کسی کا دھرم دیکھے بغیر انسانیت کے لیے کام کریں گے جب تک جسم میں جان رہے گی انسانیت کی خدمت عام رہے گی